پاکستان کی پارلیمنٹ جرنل زیاء الحق کا مارشلہ بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد جرنل مشرف کا مارشلہ بھی دیکھا اور اس کے بعد جو سیویلین حکومتیں آتی رہی وہ بھی مکمل طور پر سیویلین شاید کبھی بھی نہیں رہی یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ دس سال مسلسل یعنی کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک سیویلین حکومتیں رہی ہیں اپنی پانچ پانچ سال کی مدت مکمل کی ہے مگر ابھی بھی جس طریقے سے اور جس طریقے سے جس مشکل سے یہ اپنی مدتیں مکمل کرتی رہی ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ہمارے وزیر آزم سیویلین حکومتوں میں بھی اپنے عہدوں پر وہ وقت مکمل نہیں کر سکے اور یہ پیپلز پارٹی کے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے دور کے ساتھ بھی ہوا اور اب نواز شریف کے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک کے دور کا بھی ہم یہی حال دیکھ رہے ہیں آج دس اپریل کو جب پارلیمنٹ پی یوم دستور منا رہی ہے تو ہم جانیں گے اور اقین پارلیمنٹ سے کہ کیا انیس سو تہتر کا جو دستور متفقہ طور پہ بنایا گیا تھا کیا وہ دستور اپنے مقاصد حاصل کر سکا ہے یا نہیں اور اگر نہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے جنرل صاحب آج یوم دستور ہے دس اپریل ہے آپ کے خیال میں قوم کو اور حکومت کو یوم دستور کیسے منانا چاہیے دیکھیں دستور کی جو اس کی ٹرائکاٹمی آف پاور ہے اس کی اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کی سپیرٹ پر عمل کرنا چاہیے منانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک ریزالف شو کریں ہم ایک مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنے اپنے اداروں میں بیٹھ کے آئین کی روح کے مطابق اپنا کام کریں گے اور یہ اپلیکیبل سب کے اوپر ہے مکنہ پہ بھی ہے عدلیہ پہ بھی ہے انتظامیہ پہ بھی ہے تو اب یہ بتائیں کہ فوج کو یوم دستور کیسے منانا چاہیے فوج کو بھی یوم دستور جس طرح وہ پاکستان کی حکومت کا اور انتظامیہ کا ایک بڑا اسینشل پارٹ ہیں اور ان کو بھی آف کورس جو ہم نے حلف لیا ہوتا ہے اس کے مطابق کہ ہم نے ملک کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور اس کی سوورینٹی کو اندرونی بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے کرنا ہے تو وہ آف کورس وہ تو فوج والے تو ہر روز اپنا خون دیتے اور وہ تو ایسٹن بارڈر ویسٹن بارڈر کی اوپر بھی اور ہر لحاظ سے اور آپ کی یہ جو نیوکلئر پاور ہے اس کا تو میرے خیال میں وہ تو ایک اللہ کا یہ کرم ہے کہ ان کی ایک سٹرانگ ہماری آرمی جو ہماری دل اور جان ہے اسی کی وجہ سے پاکستان خدا کے کرم سے محفوظ ہے اچھا فوج میں دستور کس کے سطح پر پڑھایا جاتا ہے اور کب کب دیکھیں پڑھایا تو ایسے نہیں جاتا دستور آپ تو جا کے آپ کو کانسٹیچوشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے لیکن جو لوگ لا سائٹ کی اوپر جاتے ہیں وہاں جیک برانچ ہے اور یوڈیشل سائٹ کی اوپر جو ہمارے وکلاہ ہیں آفیسرز وہ اس کی زیادہ کرتے ہیں باقی لوگ میرے جیسا بندہ ایک سولجر ہے فوٹ سولجر ہے وہ لڑائی کی تیاری کرتا ہے ٹریننگ کرتا ہے اوبیڈینس کرتا ہے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اپنی کمانڈ کو تیار کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے خطرات کیا ہیں اور ان خطرات کا مقابلہ کرتا ہے جب ایز ایک ایڈیٹ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا تو وہ حلف جو ہے وہ آئین پاکستان پڑے بغیر اٹھایا جاتا ہے جا دیکھیں وہاں ہمارے اکیڈمی کی اندر بھی اس سے انٹرڈکشن تو ہوتا ہے لیکن اکیڈمی کی دو سال کی ٹریننگ ہم نے تو کی تھی لوگ چھے مہینے کی ٹریننگ کرتے ہیں جو وار کے درمانہ اور اس کے اندر ہمیں ایکیڈیمک سبجیکٹس ملٹری سبجیکٹس لا ایڈمنیسٹیشن یہ بہت کچھ اس کی سرسری اتنا نالج ہوتا ہے جو بیس سال کے ایک بچے کے لیے ہونا چاہیے اور وہ ہوتا ہے اور وہ حلف یہی نہیں ہوتا آئین کی پاسداری اور بائی لینڈ ائر ار سی جہاں مجھے حکم ملے گا ایون میری جان چلی جائے میں ادھر جاؤں گا حکم جو ہے وہ کس کا ہوگا وہ مطلب ہے کہ جب بھی حکومت یا ملک کی ریکوارمنٹ ہوگی یا سینئر کمانڈر حکم دے گا تو آپ ادھر جائیں گے that is why soldier جا کے جہان قربان کرتا ہے اچھا تو آپ کے خیال میں آئین کو مزید بھی پڑھانا چاہیے افواج پاکستان میں ضرورت ہے اس کی نہیں میرے تو خیال میں ایسی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے آئین کی spirit کیا ہے اور میرے خیال میں ساروں کو آئین کو پڑھنا چاہیے یہ صرف آپ فوج پر ہومارم کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ انتظامیہ total جس کے اندر افواج پاکستان کا حصہ ہے اور parliament ان سب کو آئین کی شکوں کا اور ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے اور آج ابھی آئین ڈے کی اوپر لوگ تقاریر اپنے طور پر کر رہے ہیں لیکن اس کی spirit کیونکہ آپ ایک بہت اچھے ایک آپ کا ایک ذہن چلتا ہے اور آپ اچھی پوچھتے بھی ہیں question میں نے اس پہ تقریر کی تھی last time آج تو چونکہ لیٹ ہو گئے تھا نہیں تھا میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ ماضی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ اس کو سیبوٹاج کیا فوج کے کچھ جرنیلوں نے مختلف اوقات کی اوپر trespass کیا اور یہ وہ لیکن میں نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ان جرنیلوں کا حکومت کی اوپر قبضہ کرنے کو regularize کس نے کیا ہے میں نے کہا یہ عدالتوں نے کیا ہے آپ کو نظریہ ضرورت آپ نے دیا تو ججز انوال میں اچھا ان جرنیلوں کو حکومت کبھی بھی پرولانگ نہ کر سکتے اگر سیاسی لوگ نہ ساتھ دیتے پی ایم ایل کیو بن گی کونسل بن گی فلانا بن گی ایسیڈ پولیٹیکل لوگ انوال میں این بلا کے کٹھے ہو کے سارے خدا کی قسم جی جی کیو میں لائن لگی ہوتی ضرورت کے دور میں بھی یہی ہوا جی ضرورت دور میں بھی یہی ہوا ہر دور کے اندر ایسی ہوا کہ جی آپ ہمیں بتائیں اور ابھی بھی لوگ کہتے رہے نا جی وہ تو آگئے درنا آگئے تھے تیسرا آپ دیکھیں کہ بیرسٹر اور وکلا کتنے ٹاپ لوگ ہیں کتنی قابل اترام یہ پروفیشن ہے اس میں شریف الدین پیرزادہ صاحب آپ دیکھیں ان کو یہ پرائیڈ تھا کہ میں ان کو بچانے کے لیے آگے آتا ہوں تو ان کو جادوگر کہتے تھے لوگ اس لیے میں کہتا ہوں اور پبلک جو ہے جب ملٹری آتی رہی ہے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے رہیں جو ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ لانگ ران کے اندر ہمارے انسٹیچوشنز مضبوط نہیں ہوں کیونکہ جنرل صاحب آپ بھی سیاستدان ہیں تو اب اگر کوئی مارشلہ آئے گا تو کیا آپ ڈٹ جائیں گے مضاہمت کریں گے اس کی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے ابھی مارشلہ نہیں آئے گا اگر آیا تو نہیں کیوں آئے گا اگر آیا تو آپ ڈٹ جائیں گے مضاہمت کریں گے دیکھیں نا مضاہمت آپ اس طرف کیوں جاتے ہیں جب میں یہ اگر کی بات سے تو کوئی بات شروع نہیں ہوتی لیکن آئین کی حلف کا تو تقاض ہے نہیں آئین کی حلف کا تقاض ہے جو آپ نے اٹھایا ہے وہ ہم پورا کریں گے وہ ہم پورا کریں گے مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی دکٹیٹوریل یا کسی بھی ایسی عامریت کا ساتھ دینے کے لیے اور مجھے کیوں ایسے کرنا چاہیے عمر کے اس حصے میں ہم نے اگر اپنے یوت کے اندر خدا کا کرم ہے کہ ہمیشہ اپنی ملٹری لائف کو ایک پاکیزگی کے ساتھ اور آپ بھی فوجی ٹریننگ تو آپ کو بھی ملی ہے شروع سے آپ کو پتا ہے تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبان میں دیکھنے اور بائی گارڈ ایسے پارلیمنٹیرین جب آپ نے گریبان میں دیکھو مجھے بہت کچھ کرنا ہے مجھے جب ایسے سولجر میں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ٹریننگ کرنی ہے مجھے اپنا بیتری کرنی ہے انتظامیہ کے لوگوں کو تو اس کے اوپر ہو قرآنک ورس ہے نا کہ من عرف نفس ہو فقد عرف عرب ہو میں اگر اپنے آپ کو پہچانیوں میرے اندر کیا بھی کرنا ہے ہم خوش ہوتے ہیں میں میڈیو کو تنقید کروں میڈیا عدلیہ کو تنقید کرے عدلیہ پالیٹیشن کو کرے ہم وہ نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا کیا کرنا ہے اور پھر انڈیویجیلی کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ بیتری ہوگی ہم کوئی پریشانی کے عالم میں نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں الیکشن ہو رہے ہیں یہ اللہ کرے بلکل فیر ہوں گے مجھے پکی امید ہے نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں جس طریقے کی مداخلت کی جا رہی ہیں چیف جسیس صاحب ریمارکس دے رہے ہیں اور جس قسم کے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں سیاستدانوں پہ فری ان فیر الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں تو آپ نواز شیف صاحب سے اتفاق نہیں کرتے ہیں دیکھیں میں اتفاق ان سے کرتا ہوں ہنڈر پرسینٹ اس بات پہ کہ اگر ایسی چیز ہوئی کہ جہاں گڑ بڑ ہوئی اور جہاں لائلٹیز چینج کرنے کے لیے پریشر یوز کیے گئے کس کا پریشر جہاں پارٹی مطلب ہے کوئی بھی پریشر دیکھیں نا پریشر تو پارٹیاں سیاسی طور کی اوپر اپنے الائن کر کے بھی تو وہ کرتی رہتا اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی پریشر ہوتا ہے نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ماضی میں تو رہا ہے اب نہیں ہے میں تو ابھی نہیں کہہ سکتا کہ پریشر ہے چونکہ میرے اوپر تو کسی کا پریشر نہیں ہے آپ تو کوئی تو حمد نہیں کرے گا نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ہمیں دل سے عزیز ہے میرے والد صاحب دوسری جنگ عظیم میں تھے میرے دادا فسٹ ورڈ وار میں تھے آرڈرو بریٹش ایمپائر لیا تھا میں نے اپنی پینتیس چالیس سال سروس کی ہے اور اللہ کا کرم ہے خدا اس چیز کا گواہ ہے دیانہ داری میں وار ویٹرن ہوں ایک اتر کی جنگ میں از ایک اپٹن میں لڑا ہوں ہمارے لیے یہ بڑی پاکیزہ جنگ ہے لیکن جب آپ جنرل زیاءالحق کے ساتھ سروس کر رہے تھے اور جنرل مشرف کے ساتھ آپ نے سروس کی تو اس وقت آپ لوگ آپ کو ان دونوں فوجی حکمرانوں پہ افسوس ہوتا تھا دیکھیں بڑے اچھا کوئیشن آپ نے کی ہے پہلے لے جنرل زیاءالحق صاحب جب انہوں نے کی تو افسوس ہوتا تھا میں ملٹری آپریشن ڈریکٹیٹ میں میجر تھا اور اس وقت بات یہ ہوا کہ ایک ریفرینڈم ہوا اور فوجیوں کو حکم ہوا کہ سب آپ نے اپنے دے آپ ٹرسٹ کریں مجھے کہ میں نے اسے ابسٹین کیا اور میں نے ایک پرابلم نہیں نو نہیں کیا آپ نے نہیں نو نہیں کیا میں نے ابسٹین کیا کہ میں اس میں لینا نہیں چاہتا دیکھیں ہم لوگ ہم بالکل لوگ کرتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا نہیں میں نے نو نہیں کیا میں ابسٹین کیا اس سے کہ میں اس اس ایکسرسائز ہی فیو ٹائل ہے اس میں اس سمجھ نہیں لینا کیا وارس کر رہے ہیں اچھا اس کری ایکشن اچھا تو نہیں ہونا تھا نا اویسلی میں کوئی اچھی بوکس میں نہیں تھا اچھا دوسری بات ہے ابھی پرویز مشرف صاحب جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اور کیا تو میں آرمی کے اندر نہیں تھا میں سرونگ جنرل تھا لیکن میں ڈیپوٹیشن پہ منیسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن میں پی او ایف کا چیئرمین تھا اور انڈر دی پرائم منسٹر تھا اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو ایڈوائز کیا تھا کہ آنا آسان ہوتا ہے فوجی کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے آپ اپنی ایگزٹ سٹریٹیجی بنائیں اور ہم ان کو نو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے بات سننے سے پہلے عدلیہ ان کو ریگولرائز کر دیتی ہے عدلیہ ان کو کہتی ہے ریگولرائز بڑے بڑے پالیٹیشن ساتھ ہو جاتے ہیں کیابنٹ کے اندر ملیسٹریل لے لیتے ہیں تو ایک سرویس والا بندہ جس کا گزارہ اپنی تلخاہ کے اوپر ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں تمہیں کیا ہے یہ تو چیف جسٹس صاحب جو ریمارکس دے رہے ہیں اور جن پہ نواز شریف بھی اعتراض کر رہے ہیں آپ بھی اعتراض کرتے ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب آئین اور قانون وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتظامیہ کے کام ہیں وہ وہ کریں جوڈیشنی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر چونکہ سپیس ہے اور فلاز ہیں اور ہم نہیں تو آپ کیس کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں میں مینہ نواز شریف صاحب میری لیڈر ہیں ہمارے پارٹی کے رابر ہیں ہماری تو اگر میری لائلٹی پارٹی اور لیڈر کے ساتھ ہے افکورس لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عدلیہ کو عرف تنقید بنانا چاہتا ہوں مینہ صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اور بڑے کیسز ہیں آپ نے آپ ان کیسز کی اوپر کریں اگر آپ کی عوام کی فلاہ ہمارے مقصود ہے جو ہے تو اس کی اوپر ان کیسز کو ایکسپیڈائٹ کر کے بیس بیس سال پچیس پچیس سال ہے ان کو کلیر کیا جائے یہ ان کا پوائنٹ ہے آپ نے تو آخر میں یہ بھی تأثیر ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے جو آف در ریکارڈ بریفنگ دی ہے تیس چالیس صحافیوں کو اس میں کچھ سیاسی نویت کی باتیں بھی ہوئی ہیں اس بریفنگ کی تو تصدیق فوج کے ترجمان نے کر دی ہے آپ کے خیال میں ایک ایسے وقت میں الیکشن سے پہلے ایسی آف در ریکارڈ بریفنگ آرمی چیف کو دینی چاہیے تھی دیکھیں مجھے تو آف در ریکارڈ اس بریفنگ کا نہیں پتا نہ میں اس کا حصہ تھا اور دوسرا میں یہ رپورٹ ہوا ہے اترہاں کچھ رپورٹ کا تو مجھے رپورٹ سپیکولیٹیو بات پہ تم نہیں کر سکتا رپورٹ کے درجمان نے تردید بھی نہیں کی بہت سی بات دی جی آئیس پی آر نے بہت سی چیزوں کی تاہید بھی کیا کہ ہم نے یہ یہ کیا اور یہ بات ہوئی ہے کیسے ہونا چاہیے تھا یا آوائیڈ بھی کیا جا سکتا دیکھیں انڈر دی سرکمسٹانسز جب پاکستان تقریبا نالت جنگ میں ہے آپ کو ایسٹرن ویسٹرن بارڈر سے تھریٹ ہے اور اگر ڈی جی آئیس پی آر کہتا ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ باتوں سے اس ایشو سے بات ہوئی ہے تو پھر تو اس میں کوئی عرض نہیں لیکن پولٹیکل آویسلی بات دوسرے ڈیپارٹمنٹس کے اندر کسی طریقے سے بھی کوئی اسپرشن کاز ہو تو وہ تو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ہم نے ایسے نہیں کیا چاونیوں میں جو ایک نیجی ٹی وی چینل کو بند کیا گیا ہے بظاہر تو یہ غیر قانونی ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں میرے خیال میں ایک قانونی راستہ لینا چاہیے نیجی ٹی وی چینل کو جانا چاہیے عدالت کے اندر اور کہنا چاہیے کہ جو بند کرنے والے ہیں ان کو قانونی راستہ نہیں لینا چاہیے مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے بیک گرونڈ کیا ہے اور میں سچی بات بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ بیک گرونڈ کیا ہے لیکن آپ کو مجھے جب بھی کہیں ہمارے حقوق سلب ہوں تو ہمیں جا کے تو یہ پوچھنا چاہیے نا اور پھر وہ دوسری پارٹی کو بلائیں گے وہ کہیں گے کس نے ان کو کہا ہے اور وہ آکے جواب دیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریمان ملک سابق وزیر داخلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ وزارت داخلہ کا چارج انہوں نے سنبھالے رکھا ملک صاحب آج دس اپریل کا دن ہے یہوں میں دستور ہے آپ کے خیال میں کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا دستور ہے تو کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس دستور کو وہ احترام ملا جو ملنا چاہیے تھا اور اگر نہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے مطیلو جان صاحب آپ نے ایک بڑی گہری بات کی ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ دستور ہمارے لیڈر شاہید ذوالفار علی بٹو صاحب نے دیا جس لیڈر نے یہ دیا اس کے ساتھ جو پہلا سلوک ہوا آپ سب کو معلوم ہے اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا ان کا جو ریفرنس ہے پینننگ ہے سپریم گوٹ آف پاکستان میں لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا اس انداز سے کانسٹیوشن چلا جس طرح چلنا چاہیے تھا میں کہتا ہوں نہیں چلا ایروڈ ہوا اور اس کے لیے ہم سب رسپونسبل ہیں اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہا تھا کچھ دوستوں کو کہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کانسٹیوشن کو جیسے بنایا تو اسے انٹیکٹ رکھیں کیونکہ اگر اس کو ہم ڈی فیس کرتے گئے تو یہ ڈائلوٹ ہوتا جائے گا اور جب یہ ڈائلوٹ ہوتا جائے گا وہ ڈاکومنٹ جو کہ فیڈریشن کی ایک سیمبل ہے اس فیڈریشن کے سیمبل کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اور کام کرنا پڑے گا اچھا کیا اداروں نے انیس سو تہتر کے اس متفقہ آئین کا اعترام کیا اور کیا آج بھی فوج سمیت تمام ادارے اس کا اعترام کر رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو میں کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھاؤں گا میں خود اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کو ذمہ دار ٹھاؤں گا کیونکہ آج دیکھیں جو بیانات جو ڈیشری سے بھی آ رہے ہیں کہ ہم جو قانون ٹھیک نہیں ہیں ان کو بہتر کریں گے تو یہ تو اگر پارلیمنٹ اپنا فرض سارا انجام دے رہی ہوتی اور گاہے بگاہے اگر کچھ چینجز کی ضرور تھی تو اگر اس ہاؤس سے ہوتی تو بہتر تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میں سب سے زیادہ قصور وار اپنے پارلیمنٹ کے اپنے دوستوں کو اپنے کولیگز کو کروں گا جنہوں نے اس کی حفاظت نہیں کر سکے اس کو بہتر نہیں کر سکے اور پاکستان کی عوام کے امونگوں کے مطابق اس کی جو امنٹمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی یہ درست نہیں ہے کہ خود محترمہ بینظیر بھٹو بھی اس آئین کے برخلاف اقتدار کی خاطر سودے بازی کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ سے فوج کے ساتھ اور پیپلز پارٹی خود بھی ذمہ دار ہے اس دستور کے احترام میں کمی کی بغیر نام لیے کہا ہے کہ ہم سب نے اس میں میڈیا بھی شامل آئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم تو رہی جیل میں اور ہمارے ساتھ جو ہوتا رہا اگر پانچ سال میں دو سال آگے ایز ای ریزلٹ آف الیکشن تو اس کو آپ نیگوسیشن نہیں کہتے لیکن میں یہ کہوں گا کوئی بھی ابھی بھی جو محول چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی رکا تو نہیں ہوا نا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یعنی پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے آپ کو یاد ہوگا میں نے ہی آپ کو بیان دیا تھا کہ پنامہ کا معاملہ ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے اس کا حل تو یہ قانون یہاں بنائیں اگر نہیں بنا سکتے تو یہاں گجرہ والے سے بڑے آسا لوئے کا تعلہ لگا گیا یہاں لگا دے اچھا انیس سو تہتر کے آئین میں خرابی کیا تھی بہرحال کوئی خرابی ہے ہی نہیں ہے یہ تو استعمال ہو نہ ہوتا امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں پھر اٹھارویں ترمیم جو آپ نے کی کیا وجہ ہے کہ آج آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں منصوب کی جاری ہیں کہ وہ اٹھارویں ترمیم جو ہے انہیں پسند نہیں تو آرمی چیف نے کوئی بات نہیں کی ہے میں نے خود بھی اس کو ڈیٹیلز سے سٹڈی کیا ہے لیکن اگر آصف زرداری صاحب نے یہ ایک ایک ایکشن لیا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ وہ ٹھارویں ترمیم سے پہلے جو فیفٹی ٹو بھی لاکھ کے حکومتیں گھر چلی جاتی تھی کمز کم انہوں نے وہ توڑا یہ تو سہرہ رہتا ہے پیپلز پارٹی کے تو یہ ایک بہتری وہ جا وہ کانسٹیوشن میں لے کے آئے آج جو ہمیں دستور کیسے منانا چاہیے آپ کے خیال میرا حال ہے یاد کرنا چاہیے قائدہ عظم محمد علی جناف صاحب کو اور یہ یادہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے اس دستور کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جس انداز سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے جن اداروں کو کرنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے جسس کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بھی بالاتار ایک چیز ہے اس کے مطابق چلتا ہے پارلیمنٹ سے بالاتار ہیں جی دیکھیں اگر آئین یہ اس پہ بہت بہت ہو سکتی ہے آئین بالاتار بالکل پارلیمنٹ سے اس لیے کہ ہم پیٹھے ہی آئین کے تحت ہیں کانسیچوشن ہی نے ایک پارلیمنٹ جس میں پریزیڈنٹ آپ کی پارلیمنٹ ہے آپ کی پوری جو اس کے کنسرن پلرز ہیں تو پھر جو آئین اس کو چلا رہا ہے وہ تو بالاتار ہی ہوا پلرز سارے آئین کے مطابق چل رہے ہیں آج یا اتنی کم وقت میں تو میں ان کو کانڈ فار نہیں کر سکتا اگر یہ سارے اس کے مطابق چل رہے ہوتے تو شاید آپ کو اس سوال کرنے کی مجھے ضرورت نہ پڑتی اور آپ جواب بھی نہیں دیتے ہیں نہیں میں جواب تو دے دیتی آپ دیکھیں مجھے دس منٹ سے آپ نے شروع رکھا ہوا ہے ہر سال کا جواب دیا ہے لیکن کچھ سوال ہوتے ہیں جن کو آپ ایک لائن میں نہیں دے سکتے ٹھیک ہے میں اگر کبھی بیس اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں یومی دستور کیسے منانا چاہیے دستور پر عمل کر کے اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ بجائے اس کے مطیع اللہ جان بھائی آپ ہمیشہ حقی بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ بھائی تمہارا یہ کام ہے میں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کروں کہ میرا کیا کام ہے اور یہی دستور ہمیں سکھاتا ہے یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے خود پر عمل کریں اپنے آپ سے سٹارٹ کریں ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی اچھے یہ بتائیں کیونکہ آپ بھی حقی بات کرتے ہیں تو کیا تمام ادارے دستور کے مطابق کام کر رہے ہیں آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اداروں کو دستور کے مطابق سب کو کام کرنا چاہیے وہ جو دستور ساز ادارے ہیں ان کو سب سے زیادہ دستور پر عمل کرنا چاہیے اور دستور پر عمل کرنے کے لیے سب سے امپورٹن چیز میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں دوسروں کو ان کے فرائز بتانے سے پہلے اپنے خود کے اپنے فرائز جو اس پر عمل کرنا چاہیے تمام ادارے کر رہے ہیں دستور کے مطابق کام میں سمجھتا ہوں اگر تمام ادارے دستور کے مطابق کام کر رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ سال بچیوں کے ساتھ ریپس نہ ہو رہے ہوتے اور اگر تمام ادارے دستور کے مطابق کام کر رہے ہوتے تو آج گلی گلی اور چوک چوک جو ہیں وہ بے رحمی سے لاشنہ بکھرے ہوتے کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے جو دستور کے مطابق کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں سے ہمیں لیڈ مل رہی ہے جو سٹینڈ لے رہا ہے ادارہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے علاوہ کوئی ادارہ دستور کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے دستور کے مطابق کام کر نہیں رہے ہیں اور کون سہ دارہ جو آپ کے خیال میں دستور کے مطابق کام میں سمجھتا ہوں پارلیمان ہے کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن کمی موجود ہے کمیوں کو دور کرنا ہے اور کمیوں کو دور کرنے کے لیے بنیاد پھر ہوئی ہے کہتا مرون الناس بیالبرر و تنسون انفسکم و انتم تطلون الکتاب افلات آقلون مطلب پتا ہے بتا لیں آپ لوگوں کو اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ تو کتاب پڑھتے ہیں تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں آپ آج جو میں دستور کے موقع پہ آپ جنرل مشرف کو کوئی پیغام دینا چاہئے ان کو تو یہی پیغام ہے کسی اسلام آباد میں یہی پر کھڑے ہو کے ان نے کہا تھا کہ دیکھو طاقت کا جواب طاقت تو طاقت اور تو پھر صرف حالات علیہی ہے تو مشرف صاحب پتہ لگیا کہ اصل طاقت پر کون ہے میں نہیں مشورہ کیا دیں گے واپس آنا چاہیے واپس آئیں فیس کریں اگر انہوں نے غلط کام نہیں کیا واپس آئیں فیس کریں آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو مشرف کے خلاف مقدمے کو آگے بڑھائیں گے بلکل بڑھانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ پوستوں کرتے تھے آپ کیا بہادری کیوں نے سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بوئے ہیں وہ کٹے میاں صاحب بھی کٹ رہے ہیں مشرف صاحب آپ نے بھی جو بوئے آکے کٹے مشرف صاحب نے کیا بہادری کیا آپ کے خیال میں یہ کہ کم بہادری تھی کہ اپنے پاکستانیوں کے غلابی در کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھا طاقت کا جواب بھائی جان جو بارہ مئی میں ادھر شہید ہو رہے تھے وہ بھی تو پاکستانی تھے تو آپ تنز کر رہے تھے مشرف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اس دستور سے وفا کی ہے جس کی دفاع کا حلف ان سب نے اٹھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفرنٹلی یومی دستور پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر آپ دیکھیں اگر آئین کے حوالے سے دیکھیں اور اس دستور کو دیکھیں تو پچھلی حکومت میں انیس سو تریتر کے آئین کو عبال کرنے پاکستان پیپلز پارٹی یہ بڑی قربانیں ہیں جو جس پارٹی نے یہ آئین دیا اور اسی نے اس کو اپنے اصل شئے میں بھال کیا تو میں سمجھ دوں کہ اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین اور اس دستور کو جو ہے اس کا تحفظ نہیں کریں یہ کارزوں میں تو بحال ہو گیا مگر کیا عملی طور پہ اس دستور کا احترام تمام ادارے کر رہے ہیں دیکھیں احترام کرانا ہر ادارے کا اپنا فرض ہے اگر ہم یہاں پہ کھڑے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ کا احترام کرنا وہ پارلیمنٹرینز کا یہاں کی کسٹوڈینز کا فرض بنتا ہے کہ اس سے کروائیں تو وہ جو ہے یا یہاں پہ سپیکر نیشن اسمبلی ہیں یا چیئرمنٹ سینٹ ہیں یا پارلیمنٹرینز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنے اسٹوشن کا جو یہاں پہ کھڑے ہیں اس کا احترام کریں باقی اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو اپنے ادارے کا جو ہے اور میں سمجھ دوں کہ اگر ایک دوسرے کی اداروں میں انکروچمنٹ نہ ہو تو میں سمجھ دوں کہ سب ٹھیک چلے گا انکروچمنٹ ہو رہی ہیں کئی جگوپی ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی آپ کچھ سیاسدان سنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں میں نے خیال راکھ اس کو اگر آئین کے دائرے میں کام کریں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ ملک صحیح دی کوئی ایک ادارہ جو آئین کے دائرے میں کام کر رہے ہیں آپ نام لے سکتے ہیں فیلال تو میرے خال میں کہ انکروچمنٹ ہی ہر کوئی کر رہے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں دوسرے کام خود ہی کروں تو میں سمجھ دوں کہ اس قسم کے جو ہے چیز نہیں ہونی چاہیے پہلے مجھے یا میں جس ادارے سے تعلق کرتا ہوں مجھے اپنے اس میں رہنا چاہیے اور پھر میں دوسروں کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے کر رہی ہیں فوج کیس کہ میں کر رہی ہے آپ کو بھی نہیں پتا دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتیں جو سیاس uیسی سعدانوں کام ہوتا ہے بہت سے چیزیں سیکیورٹی فورس سے کام ہوتا ہے بہت سے چیزیں جو کی جگ compensation کام ہوتا ہے تو بہت سے چیزیں ہیں جو کہ سویلین کام ہیں اور وہ فوج کر رہے جو فوج کی کام ہے وہ شاید سویلین کہتے ہیں کہیں سوڑ رہے ہیں کیا یہ سیاسی عمل یا انتخابی عمل میں بھی کوئی مداخلت ہو رہی ہے ہوتی رہتی ہے آپ اگر اپنے ٹاک شوز میں کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتی ہے آج میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تک تو خاموش تھے لگے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہوتی رہتی ہیں اور کرتے رہتے ہیں یہ کوئی ماضی میں اگر آپ دیکھیں دو ازار دو میں اگر پیٹریورٹ بنی تو کس نے بنائی تھی ادارے پر ٹھیک ہے لیں گے ادارے میں اچھے بورے لوگوں تھے میں ادارے سے تعلق ہوں میں اچھا ہوں یا بورا ہوں مشرف کون تھا اس نے کیا کہا ماضی قریب میں تو وہ ایک ادارے کے ایک شخص تھے لیکن میں نہیں کہا تھا اس کا ادارہ بورا بورا تھا لیکن وہ جب شخص تھے ایک جنرل تھے انہ نے کیا پیٹریورٹ کس نے بنائی کاف کس نے بنائی یہ چیز کس نے بنائی تو ابھی بھی مشرف کی پولیسی چل رہی ہیں آپ کے خیال مشرف کی پولیسی دنی چلی ہے کہ مشرف جو فرنٹ رنے رہے ہیں وہ آج بھی نوازشریف حکومت چلا رہے ہیں آپ نام کوئی لے آپ منسٹرز دیکھیں نا آپ دیکھیں دانیال عزیز کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سیفران کے منسٹر ہیں اپنا قادر بولوچ کون ہے ہماری جو پچھلے لوگ منسٹر تھے وہ کون تھے باقی ایسے منسٹر کو دیکھیں جو بھی فرنٹ لائن میں ہیں وہ سارے میجوٹی مشرف کی ٹیپ کے لوگ ہیں مشرف اتنا برا تھا تو پیپل پارٹی کے حکومت نے پانچ سال اس کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی نے مذاکرات کے ذریعے دولارکس کے ذریعے اور اس کے ذریعے اس کو صدارت سے اٹھایا یہ حکومت تھی جو کہہ دیدی کہ ہمارٹیکل سکس کریں گے اور اس کو پانچ سی کے پندے پر چڑھائیں گے اب وہی ایٹری مجھے جو صاحب کے ایٹری مجھے تھے آپ نے کہا کہ تمام ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو پیپل پارٹی اس تجاوز کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی کی پچھلی حکومت بھی اگر آپ دیکھیں پانچ سال ہماری حکومت تھی کوئی ایسی بات ہو دی تھی ہم نے اپنے سیکیورٹی فورسز کو پارلیمنٹ کا تابع کیا یہاں پر آئے ان کیمرے بھی بیفنگز بھی دی ان سے سوال جواب بھی کیا سب کچھ کی اور انہوں نے میشہ آئین کی قانون کے تحفظ کی بات کی ہم نے اپنے وزیراعظم کو کر آپ بتائیں نا کہ ایک سپیکر کے فیصلے کو اس وقت کے چیف جسٹس نے ردی کی ٹوکر میں پھینک دیا تھا پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا لیکن انہوں نے کہا میں سپیکر کے فیصلے کو نہیں مانتا اور انہوں نے ردی کی ٹوکر میں پھینک دیا اور اس کے بعد وزیراعظم لڑے نہیں آج آپ بدلہ لے رہے ہیں نہیں ہم بدلہ نہیں رہے آج کے وزیراعظم کو دیکھیں نا وہ اس وقت خوش ہو رہے تھے کالا کوٹ پہنکے جا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ گلانی صاحب کے ساتھ بڑا چاہ رہے ہیں آج آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں ہم تو بھی خوش نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں اگر پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوگی تو ہم خوش نہیں ہوگے لیکن آج وہ وزیراعظم جو کہہ رہے ہیں کہ ووڈ کو عزت دو کیا اس پارلیمنٹ کو عزت دی کی طرف اس پارلیمنٹ میں کیا عزت دی اس پارلیمنٹ کو اکیس کورڈ عوام کی نمائنوں کو کیا عزت دی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ورڈ کو عزت دی کیا سپریم کورٹ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے دیکھیں کچھ جگہ میں کرتی ہے کچھ جگہ میں نہیں کرتی سپریم کورٹ ابھی دیکھیں جو فیصلے کرتی ہے آپ کے سامنے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ شہیز ویکالی بٹو کا کیس پڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ سنائے جائے باقی ایسے کیسے ہیں اس کو جلد جلد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ان کے جو نیچلی کورٹس ہیں فیصلے سنائیں گے ملک میں انصاف ملے گا تو اس وقت اس حد تک لوگ نہیں جائیں گے پیپلز پارٹی آج جو میں دستور کیسے منا رہی ہے بڑے احسن و بڑے اہم دن ہے اور بڑے چی طریقے سمجھ رہا ہے میں ریسنٹ ابھی دیکھ رہا تھا اور میں بھی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں ہمارے پارٹی کے جو کہ چیرمن رہے پہلے رضا ربانی صاحب اس کی جو قربانی اس کے لئے ہیں اس سے جو ہے کوئی بھی اس کو فراموشن نہیں کر سکتا اور پاکستان کی پارٹی نے ہمیشہ ایسے دنوں کو جو ہے بڑے احترام کے ساتھ اور خوش سے بنائے ڈاکس اب آج جو میں دستور بھی ہے تو یہ پارٹیاں بدلنے کے ابھی کوئی دستور سال نکلا ہے یہ انتخابات سے پہلے جو لوگ پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رہے حبیب جانب کو میں نے سنا ضرور ہے مگر ان کی شاعری کو یاد نہیں کیا آپ نے یوم دستور کی بات کی اس نور کو میں نہیں جانتا تو بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ مجھے اتنے عرصے سے جانتے ہیں آپ کے پاس میں کافی پروگرام میں آتا ہوں میں پارٹی میں تھا پارٹی سے وفادار بھی تھا مگر ہمیشہ اپنے ایس لوگوں کی سیاست ضرور کرتا تھا ایک لیمٹ ہوتی تھی کہ بھئی کچھ ٹریک صحیح پہ آ جائے اور اس میں بھی میں نے ٹائم دیا ایک ٹائم دیا جاتا ہے نا آپ نے پارٹی کو ٹائم دیا جب بھی میرے جو گریونسز ہوتے تھے کہ یہاں پہ ہم غلط ہیں میں بتاتا تھا کہ یہ چیزیں اور لیٹ ہو جاتی کہ اگر الیکشن کا دور شروع ہو جاتا آج جیسے مجھے کہہ رہے ہیں آپ کے ساڑھے چار سال آپ ادھر ہے پھر آپ کہتے کہ پانچ سال ادھر ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے تین چار مہینے ورکنگ کرنے کے لیے چاہیے اور اپنے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے میں جس دن نکلا ہوں وہاں سے جب پارٹی کو میں نے خداوات کہہ دیا اس وقت تھرٹی نائن لوگوں کی امید تھی کہ یہ اس پارٹی میں آئیں گے اور اس پارٹی کو چھوڑیں گے اچھا کوئی آئین میں دستور میں کوئی ترمیم بھی آپ تجویز کر رہے تھے جو نون لیگ نہیں مان رہی تھی بلکل میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری نان مسلم کی جو ریزرٹ سیٹس ہیں وہ تھرور الیکشن ہونی چاہیے اور یہ میری پہلے دن میاں صاحب سے کمنمنٹ تھی کہ ریزرٹ سیٹس کے اوپر جو یہ بندے آپ لے کے آتے ہیں پکین چوز کے اوپر یونین کاؤنسل نہیں الیکشن جیت سکتے ہمیں اپنے دورے وارڈ کا حق دیں کہ ہم اپنے علاقے کے اپنے نمائندے الیکٹ کریں دوسرا ایوے کیو ٹرسٹ کا چیرمن جو ہے وہ ہندو ہونا چاہیے تیسرا یہ کہ کارپوریشنز جتنی بھی ہیں ان کارپوریشنز کے اوپر پکین چوز نہیں ہونا چاہیے میریٹ ہونا چاہیے اور پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کی بھی میں نے مخالفت کی تھی کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان ایشیوز کے اوپر میں ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی بات کرتا تھا چوتھا یہ کرتا تھا کہ جوڈیشری سے ہمیں ہمیشہ کمیونٹی کو ریلیف ملتا ہے ہم رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور کم سے کم جوڈیشری کے حوالے سے ایسی جو بات کی جاتی ہے وہ نہیں کی جائے ایک کام میں نے بات کی تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان سے میرا بہت زیادہ لنک ہے میں نے کہا بلوچستان کے لیے جو آپ کی سیاست جو ہے وہ میرے خیال میں وہ صحیح سیاست نہیں ہے سینیٹ کے حوالے سے اگر کیا سارہیاں تھی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سینیٹ کا سسٹم چینج ہونا چاہیے مگر آپ نے سسٹم چینج نہیں کیا آج اگر ہم ہار گئے تو ہم اوروں کو کس سروار کرتے ہیں جو امران خان نے کہا جو امران خان نے کہا ہندو کیمیونٹی کے میں نے کہا وہ بھی امران خان مان گیا ہے اور اس کے علاوہ ان میں کوئی ترمیم آپ جو چاہ رہے ہیں جو امران خان نے مانی ہے جتنی بھی کارپوریشنز ہیں ان کارپوریشنز کو میں نے کھان صاحب کو ایک تو بہت پیشن سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکل ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر ہم کام کریں گے اور جو جو چیزیں اچھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی جو نظر آ رہا ہے جتنا میں نزدیک ملا اور میں نے جو باتیں کی میں سمجھتا ہوں رائٹ ٹریک پہ ابھی چڑھنے کے لیے جو قائد ازم کا جو پاکستان لوگ تو بہت کہتے ہیں قائد ازم کے بعد کوئی لیڈر تو ایسا نہیں آیا مگر قائد ازم کا پاکستان بنانے کے لیے جس رائٹ ٹریک پہ ہمیں جانا ہے وہ دوہدار اٹھارہ الیکشن کے بعد ہمیں اسی پہ پہلے امران خان تو اس بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ کرپشن کے بقول ان کے بادشاہ ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کرپشن کے بادشاہ ہیں دیکھیں میرا کام میں آپ کو پتا ہے میرا ماضی بھی ہے میرا مستقبل بھی ہے میں ایسی کوئی بات ڈرٹی پولیٹکس میں میں یقین نہیں رکھتا امران خان یہ ڈرٹی پولیٹکس کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک جس تعلی میں میں نے پانچ سال کھایا آج آپ مجھے کہیں کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں میں اپنے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے امران خان بتتمیزی کر رہے ہیں اب آپ یہ بات نہیں کریں بات یہ ہے کہ میں اب پی ایم ایل این میں بھی تھا پی ایم ایل این میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں امران خان درست ہے یا غلط ہے کرپشن کے الزامات کے حوالے میں کہتا ہوں امران خان کا ایشیو جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ایج صاحب سب کے لیے ہونا چاہیے کرپشن بادشاہ بادشاہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی قانون کے دائرے میں ایج صاحبی ادارے ہونے چاہیے باقے دین چیزوں کو لیکن آپ کرپشن کے حوالے سے جو الزام نواز شریف پہ لگتا ہے آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے دیکھیں آصف صاحب کی پیپلز پارٹی کی کرپشن میں نے خود دیکھی ہے اب جو میاں صاحب کی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ سر اگرم نے کرپشن اگر نہیں دیکھیے تو آپ کو یہ نیب کے حوالے سے جو قانون کہتا ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسے کان سکا ہے امران خان جو ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتے نواز شریف پہ جو کرپشن کا الزام لگاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نیب کے اندر جو کیسز چلتی ہیں اگر ان کے اندر وہ ثابت نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو شروع سے جو موقف رکھتی تھی وہ صحیح ہے اس وجہ سے ہی آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کبھی ان کی چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا دو سال تک مجھے سپریم کورٹ اجساب عدالت یا آپ نے مجھے جی آئی ٹی کے باہر نہیں دیکھا کیونکہ بڑی چالاکی سے بڑی چالاکی نہیں میں دوست میں اپنے سنوں کی سیاست نواز شریف صاحب کو بھی پتہ نہیں لگنے دی یہ بتاؤ کہ آپ اگر میرے بڑے ہو یا دوست ہو آپ اگر کوئی چیز اگر لیتے ہو آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کسی ادارے کی طرف سے تو آپ کو پروف کرنا اگر ادھر بھی میں آؤں تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں جو میں دستور کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کس کو دینا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں نا یہ ویسے تو اللہ میاں نے تو یہ ملک نہیں بنایا ہے اللہ میاں نے تو ایک زمین کا خطہ دے دیا ایک اوزون لیئر بنا کے دے دی جنگلات دے دی سمندر دے دی دریا دے دی نیرے دے دی زمینوں میں خزانے دے دی سر سبزگی اور شادابگی دے دی جانور دے دی یہ ایک مال بنا کے دی آوزنگ سکیمیں دے دی وہ بھی بات میں بات کی بات ہے نا یا اللہ تعالیٰ نے آوزنگ سکیمیں نہیں بنائی یہ میں نے اور آپ نے ملکہ بنائی آیا ملک ریاس کے ساتھ سمجھ دی اللہ میاں نہیں بناتا تو اللہ میاں نے ہم نے ان کو سوہ دو سو ملکوں میں تقسیم کر دیا بلکہ پلاٹوں میں تقسیم کر دیا اچھا چلیں جی کر دیا تقسیم اس میں دستور کا کیا تعلق ہے دستور ہی پہ ہوں گا نا بھائی جان میں کوئی اتنا تو نہیں پھر آپ کا شاگرد ہوں آپ فکر نہیں گئے مشکل تو دستور بنانے میں نہیں تھی بات یہ ہے کہ نہیں اللہ نے بھی ایک دستور بنا کے دیا اس دنیا کے لیے اس نے پوری کائنات کے لیے دستور بنایا ہم نے اپنے اپنے پلاٹوں کے لیے دستور بنائے چلیں سورس آف اسٹرین تو وہی ہے جو اللہ نے ایک دستور بنا کے دیا تھا اس دنیا کے لیے تو یہ جو دستور سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے پھر اس ٹکڑے پہ کیسے بسنا ہے کیسے رہنا ہے اس کے معاملات کو کیسے چلانا ہے اس پہ دستور لکھا جاتا ہے اور وہ دستور جو ہے عوام لکھتے ہیں ان کے نمائندے لکھتے ہیں پھر اس کا قانون اور قائدے اور ذوابت اور فرائز اور رسپونسیبیلٹیز وہ طے ہوتی ہیں پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے بنتے ہیں تو یہ جو دستور ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ترین چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوک سے پھر ادارے جنم لیتے ہیں اور دستور کی بنیاد جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈالتی ہے ان سب چیزوں کی خالق پارلیمنٹ ہے دستور بھی پارلیمنٹ بناتی ہے پھر اس کے بعد ادارے بنتے ہیں تو یہ دس اپریل کا جو دن ہے یہ یوم دستور یہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک طویل جد و جہد ہے دستور کی حفاظت کی اور دستور کی شکو پہ عمل درامت کرنے اور کرانے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دستور تو ہے ہمارے پاس لیکن اس دستور پہ عمل درامت اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا تو دشنہ وزیراعظم کا کیا قصور ہے اس پہ وزیراعظم کا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو انہی لوگوں کا ہے جو یعنی کہ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے یا کرنے نہیں دیتے کون لوگ ہیں وہ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی گاڑی پہ حملہ کیا تھا حملے تو آپ پہ زیادہ خطرناک ہوئے ہیں مشاہد صاحب بات یہ ہے سب پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر بات یہ ہے آپ نام کیوں نہیں لیتے ہیں دیکھیں اس ملک میں دو قوتیں ہیں ایک جمہوری قوتیں ہیں دوسری غیر جمہوری قوتیں ہیں ایک نیکی کی قوت ہے ایک بدی کی قوت ہے اور ان کے درمیان ٹک وار جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں دلیل اور گلیل والی قوت یہ بھی ہوتی ہے ظاہر ہے مطلب کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کس طرف ہیں میں اللہ کے مہرمانے سے میں جمہوری قوتوں کے ساتھ ہوں تو یہ نواز شیف صاحب گلا کس چیز کا کر رہے ہیں کہ یہ فری این فیر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اس لیے کہ جب مطلب کے مختلف آزاروں کے لوگ اگزیکٹیف کے فرائض اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے اور ایسے سٹیٹمنٹس دیں گے جس کو جس کو پولیٹسائز سمجھا جائے گا اور جس سے کسی ایک پارٹی کو فائدہ اور دوسری پارٹی کو نقصان ہونے کا اعتمال ہو اور نقصان ہونے کا اعتمال نواز شریف کی پارٹی کو ہو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ تو بات میں وقت بتائے گا جمشید جسس صاحب کے بیانات کیا حوالہ دے رہے ہیں نہیں یہ میں مطیوع اللہ جان کے بیانوں کا حوالہ دے رہا ہوں اس کا بھی میں دے رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی میں نہیں سمجھ رہا ہوں میں نے آپ سمجھ رہے ہیں آپ اون اوت بتائیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ چیف جسس صاحب کی بات تو نہیں کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ نام لے لینا تو بھائی بات یہ ہے نام لینے میں کوئی نام ملتا آپ اگر میں نام لے لوں گا تو آپ کو کیا مکانڈے مل جائیں گے یا نہیں ملوں گا تو کیا فرق پڑے گا اس سے یہ یہ فضول بات ہے بات ہی جو ہے نا وہ میرٹ میں کریں کہ جو ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ جو آئینی ہزارے ہیں انہیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے اور ان کو چلانے والوں کو تو اہز اپنے حدود میں رہنا چاہیے اور میں یہ بلکل سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سارے مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے حدود سے نکلنے کی کوشش کی لائن کو کراس کرنے کی کوشش جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہی حدود جب کراس ہو رہی تھی تو اس وقت تو میاں صاحب تالیہ میں جا رہے تھے کب ہو رہی تھی یہ زرداری صاحب کے دور میں جب افتخات چودری صاحب کے دور میں جب سوہ موٹر لیے جا رہے تھے آپ لوگ تو کالے کورٹ پہن کے محمق ویشن میں ہی پہنچ گئے تھے وہ غلطی تھی نا نہیں غلطی میں تو نہیں سمجھتا اس کو غلطی میاں صاحب نے مان لیا تو میں تو نہیں مان رہا میں اس کی دلین دیتا ہوں می biter صاحب نے غلط کیا اس کو چھوڑو غلط کیا شئی کیا میاں صاحب نے کس کونٹسٹ میں کیا مجھے نہیں پتا میرے ذہن میں جو بات ہے اس کو کونٹسٹ مجھے پتا ہے وہ میاں صاحب کو بھی نہیں پتا بات یہ ہے عزائرہ هرے ایک کا کونٹسٹ آپ کے ذہن میں مجھے کیا بتا بات یہ ہے کہ میاں صاحب جب کالا کوٹ پہن کے کوٹ میں گئے تھے میمو گیٹ کے چکر میں وہ اس کا مرکزی کردار حسینق قانی تھا نا اچھا نہیں نہیں بتائے نا آسف زرداری صاحب تو نہیں تھے آسف زرداری صاحب بھی تھے اس لیے آسف زرداری تھے کہ جو اس کو آج پورا ملک قدار سمجھتا ہے اس کو آسف زرداری نے بھی کہہ دیا نا کہ یہ حسینق قانی قدارے وطانے یہ آپ نے پڑھا نا بیان ٹھیک ہے اس قدار کو اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں کس نے رکھا ہوا تھا آسف زرداری نے رکھا ہوا تھا نا تو ایک قدار کے خلاف اگر کوئی شخص عدالت میں چلا گیا ہے تو اس نے اچھا کیا نا بھائی اور آج حسینق قانی پوری دنیا میں پاکستان سے قداری کر رہا ہے نا روزانہ کے لحاظ سے آپ لوگ صاحبہ کے حضیر اعظم پر یقین کر رہے ہیں آپ پہ آپ نے سوال میرے سے کیا تو میرے سے ہی کریں نا بھائی ان سے جب سوال کریں کہ ان کا کانٹس پوچھیں سیاق و سباق پوچھیں کس پہ یقین کریں لوگ میں کہہ رہا ہوں ان کا سیاق و سباق مستمقتلی بھی تو ہو سکتا ہے نا تو ان کا سیاق و سباق پوچھیں تو ہو سکتا ہے آپ ان پہ بھی اعتماد کریں اور مجھ پہ بھی کریں اچھا آپ یومین دستور کے دن میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا آپ کس کو کیا پیغام دینا چاہیں کوئی ایک شخص جس کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں میں دیکھیں یہ شخصی بات ہے نہیں دستور کسی شخص کا نام نہیں ہے دستور ایک انسٹیوشن سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ سب سے اہم ترین دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ اس ملک کی مشینری چاہے وہ عدالتی ہو یا بیروکریسی ہو یا اگزیکٹیو ہو یا پارلیمنٹ ہو یا دیگر ادارے ہو وہ جو سورس ہے سورس آف سٹنٹ وہ دستور سے لیتے ہیں تو دستور کسی شخصیت کا نام نہیں ہے دستور ایک ایک دستا ویس کا نام ہے جس سے روشنی حاصل کر کے ممالک کو چلایا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دستور میں جو کچھ لکھا ہے جو کہ بہت ہی مقدس ہے اس پہ عمل درامت کرنا چاہیے اپنے اپنی ڈومین میں رہنا کی پارٹی پہ الزام ہے کہ آپ آئین اور دستور پہ خود عمل تو کرتے نہیں ہیں ایک شخص جس کو ناہل قرار دیا گیا ہے اس کو پارٹی کا قائد آپ نے بنا دیا فیصلے ابھی بھی وہی کر رہے ہیں تو دستور کے اندر باہر سے راستے تو آپ لوگ خود ہی نکالتے ہیں نا نہیں وہ ایند دستوری ہوا ہے دو سو تین کے تحت اہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ان کے خلاف ہوا وہ جتنے دستور پہ عمل کر رہے ہیں نا آج تک کسی نے کیا نہیں ہیں آپ تنزن کہہ رہے ہیں یا سچ نہیں تنزن نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یوسر وزہ گلانی صاحب کو ایک حکم دیا تھا نا سپریم کورڈ نے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ ہوا اس نے چار گھنٹے میں اس پہ عمل درامت کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے آئین کو اور اس ملک کے منشور کو مانتا ہے نا نواز شریف ورنہ وہ کہتا ہے میں عمل درامت نہیں کر تو کچھ بھی کر لیتا دیکھو نا نواز شریف نے ڈیسمیس کیا تھا پرویز مشہر ہو گا اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں اس نے پوری پارلیمنٹ شاہر میں لیمنٹ اٹھا کے پڑے پھے گئی نواز شریف نے یہ کام نہیں کیا پھر اس کے بعد اس پارلیمنٹ سے دو سو تین منظور کروائی اور وہ صدر بنے پھر جناب دوبارہ سے اس کو مطلب کے ختم کیا گیا ختم کیا گیا تو پھر شہباز شریف کو صدر بنا دیا تو اس کا مطلب ہے دستور کو تو نواز شریف مان رہنا لیکن اس پہ عمل درامت کرنا اور ان کو شرائع صدر سے تسلیم کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درامت کرنا ہر شخص کا فرض منصبی ہے لیکن اس کو تسلیم کرنا جو ہے نا اس پہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ ہی وہ بات کر رہے ہیں آئیو میں دستور پہ آگے جنرل مشرف آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ انہیں کیا کہتے ہیں اس میں اس ملک کی ہیٹ سے ہیٹ بجائی آج جو یہ سو کارل جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے آہ یہ یہ ہماری جنگ تو نہیں تھی یہ پرویز مشرف چھیڑی تھی نا اور اس کے نتیجے میں اس نے مفادات حاصل کیے اس جنگ کے نتیجے میں اس دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ہوا کہ افغانستان کا جو سفیر تھا یہاں پہ ملہ ضعیف اس کو کپڑے اتار کے امریکیوں کے حوالے کیا اس پرویز مشرف نے ہے ایسی کو مثال دنیا میں آپ یاد کریں کہ جب نجاشی کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر جاتا تھا تو نجاشی کیا کہتا تھا کہ اس کی زندگی جو ہے اس کی زمانت میں نے دینی ہے اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے آپ نے سفیر کو اٹھا کے اس لیے حوالے کر دیا ملہ ضعیف کو کپڑے اتار کے ننگا کر کے اس چارے کو ہم نے اس جنہوں مشرف کو جہاز میں اٹھا کے بھیج دیا ہم نے نہیں بھیجا اس نے بتا دیا جس نے بھیجا ہے اس نے چھپایا بھی نہیں یہ مذہ کی بات ہے اس نے بابا رحمت سے پوچھے نا اس نے تو کہا ہے کہ ہم نے عدالتوں پر دباؤ ڈلوایا تو اس کے نتیجے میں وہ گیا ہے ہم پہلی پارٹی ہیں جس نے اس پر آرٹیکل سکس لگایا ہے آج تک لوگوں نے بڑھ کے دبڑی ماری ہیں اس ملک میں لیکن کسی کو جرت ہوئی ہے آج تک کسی پر آرٹیکل سکس لگانے کی اور اس کو گرفتار کرنے کی اور وہ شخص جب عدالت میں جا کے کھڑا ہوا تو جج نے کہا کہ تم وہ کرسی میں بیٹھا اس نے کہا کھڑے ہو جو یہ کبھی آج تک ہوا ہے آج بھی اس پر آرٹیکل سکس لگی ہوئی ہے نا تو اس کو کس نے نکالا کس نے نکالا یہ مجھ سے زیادہ تو آپ بہتر جانتا اور اس نے خود بھی بتا دیا وہ یہ تو نہیں پوچھ رہے نا کیوں نکالا کس نے نکالا ہے بھائی بات یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے یہ ہمارا آئینی حق ہے جمہوری حق ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دو ہزار تیرہ میں جب اس زمان میں اقتدار اس کو ملتا ہے تو یہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے اس ملک میں بوری بن لاشے ملتی ہیں اس ملک میں اغوا برائے تاوان ہوتا ہے اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس ملک میں کراچی کے اندر لوگ مطلب کہ قربانی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اس کی کھال اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے صدقہ زکاة اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے کوئی مسجد کوئی مام بارگاہ نہیں بچی تھی جہاں پہ حملے نہیں ہوئے تھے خودکش حملے نہیں ہوئے تھے کیا آل تھا جب نواز شریف آیا ہے آج تو لوگ کہتے ہیں فلان کر رہا فلان کر رہا تو وہ تو ساری پہلے بھی موجود تھیں جب آسف زرداری صاحب تھے کیا آل تھا یہاں پہ جہاں پہ کھڑے یہاں پہ بھی جلی نہیں تھی تو نواز شریف نے اگر چار سال میں آگے ہر چیز کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کو تو ریوارڈ کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ یہ سلوک اسی لیے کیا ہے پہلے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا جب اس نے پوری دنیا نے کہا کہ آپ بم کے دماغے مت کریں انڈیا کے جواب میں اس نے پاکستان کے عوام نے کہا کہ قدم بڑا اور نواز شریف ہم تمہارے ساتھوں اور ساتھ دیا اس نے کر دیا اس نے کسی کی نہیں دنیا بھر کی اس کی سزادی حکومت پلٹ دی اب جناب اس نے سی پیک کیا ہے ترتالیس ارب ڈالر ستر سال میں امریکہ نے پاکستان کو دی ہیں وہ انہیں ون کو چھپن ارب ڈالر لے کے آیا ہے میگا وارڈ بنا دی ہیں ڈیم ٹھیک کر دی ہیں انفراسٹریکٹر ٹھیک کر دیا ہے موٹر وے بنا دی ہیں سی پیک ہو گیا کس نے نکال ہے ائرپورٹ ہو گیا کس نے نکال ہے بھائی جس نے آپ کو پہ حملہ کیا تھا بس اب میں پھر وہی بات کروں گا نا اب پھر اسی چکر میں پڑے ہمیں تو نہیں پتا جس نے نکالا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک زمانہ تھا ہمیں بتانا پڑتا تھا کس نے نکالا ہے اب یہاں پہ جتنا لوگ کھڑے ہیں انہیں سب کو پتا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے پوری دنیا پہ پورے پہلے بتا ہے کس نے نکالا ہے آپ خود سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو ہم سے زیادہ خود جانتے ہو صحیح روز جو سو موٹو لے رہے ہیں کس کے ڈرامی پہ لے رہے ہیں انہیں تو یہ یہ غلط کو نہیں بتا ہے سب کو بتا ہے یہی تو بات ہے گہرے کالے بادل سادشوں کے آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ پر منڈلا رہے ہیں آج یوم دستور کے دن پارلیمنٹ کی امارت دلہن کی طرح سجی ہے چہرہ روشن ہے مگر اراکین پارلیمنٹ آج دستور کے پینتالیس سال مکمل ہونے کے بعد بھی اتنی جڑت نہیں رکھتے کہ دستور اور آئین اور جمہوریت کے دشمنوں کا نام لے سکے اور ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے اپنا اپنا گربان سے اتنا ہی مطیولہ جان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ